بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت عام ہو چکا ہے اس شوق کا بڑے بھی شکار ہیں اور چھوٹے بھی بازاروں کے اندر بھی اب مختلف قسم کے پرندے عام ہو چکے ہیں جن میں سے بعض تو مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ گھر میں پرندے پالنے کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اور خاص طور پر کبوتر کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کو گھر میں پالنا کیسا ہے آدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ہمارے عزیز دوستو اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے پیارے دوستو وہ کہا کہ نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباہ ہے بشرتیہ کہ ان کی غزہ اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے اور جب سب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غزہ اور دیکھ بھال کا کوئی مناسب نظم کر کے جائیں دوستو پرندے پالنے کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ پرندے پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا پالنا بھی جائز ہے لیکن ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی گئی ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے کیونکہ جب آپ نے ان کو اپنے قبضے میں بند کیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خوراک ان کی رہائش اور ان کی ہر ضروریات کا خاص خیال رکھیں اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ گناہگار ہو جائیں گے حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی کبوتر توتہ چڑیا یا کوئی بھی پالتود پرندہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اسے کہتے اے ابو عمر پرندے نے کیا کیا برعوایت صحیح بخاری حدیث نمبر 6129 یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انس رضی اللہ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے ہاں البتہ پرندوں کے ستانے کے بارے میں ممانیت ہے جیسا کہ ابو دعود میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھتے ہیں دوستہ ان روایات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں پرندے پالنا جائز ہے اور ان کو ستانا ناجائز آئیے اب کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے احادیث میں ہے کہ گھرلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں اہلِ بیعت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحبِ خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہی شیعتین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب بنتا ہے پیارے دوستو ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کبوتر کے پالنے میں خیر ہے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں کبوتر کے انڈے کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے قریب کبوتر کے انڈے کے برابر ایک مہر تھی جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ ہرمین شریفین میں کبوتر کسرت سے پائے جاتے ہیں ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسی نسل کے کبوتر ہیں جنہوں نے حجرت کے موقع پر غار سور کے پاس مکڑی کے جالے کے پاس انڈے دے کر یہ تاثر دیا تھا کہ غار میں کوئی نہیں ہے لیکن حدیثوں کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے حدیث میں وارد کبوتر کا نام دوسرے تناظر میں ہے انجیل میں اس پرندے کا ذکر ملتا ہے توفان نوح کے تھمنے کے بعد جس پرندے کو زمین کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا وہ کبوتر ہی تھا اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کبوے کو بھیجا دوستو آئیے اب آپ کو کبوتر کے حوالے سے کچھ اہم معلومات بتاتے ہیں کہتا ہے کہ کبوتر ایک گھرلو پرندہ ہے جس کی گردن چھوٹی ہے چونچ متناسب اور جسم بھرا بھرا ہوتا ہے یہ گھونسلوں میں رہتا ہے جو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں اور تنکوں سے بنایا جاتا ہے اس کا ذکر قدیم تاریخ میں بھی ملتا ہے پتھر کے دور کا آدمی اس کو غزائی ضروریات کی تکمیل کے لئے پالتا تھا عیسائیت میں کبوتر کو امن کا نشان تصور کیا جاتا ہے ہندو دھرم کی ایک رانی نامی دیوی کی سواری کبوتر ہے سکھ مذہب کے ماننے والوں کا کبوتر کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی سکھ نے کسی کبوتر کو کچھ بھی کھلا لیا تو وہ اس کی برکت سے دوسرے جنب میں کبھی بھوکا نہیں رہے گا دنیا میں بہت سارے مقامات پر کبوتر چوک بنے ہوئے ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں کبوتر پائے جاتے ہیں تہلی میں بھی ہمیں ایسے چوک دیکھنے کو مل جاتے ہیں ہندوستان میں یہ مساجد یا گمبد میں کسرت سے دیکھے جا سکتے ہیں کبوتر قدیم زمانے میں بہترین نامہ بر ہوا کرتا تھا بلکہ واحد نامہ بر ہوتا تھا کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کبوتروں سے نامہ بری بغداد میں کروائی گئی یہ گیارہ سو پچاس کی بات ہے کہا جاتا ہے کہ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصاویر میں بھی پہچان لیتا ہے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں بھی اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس پرندہ ہے یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی اس لیے اس کی اپنی جدہ گانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں ممتاز کرتی ہے کبوتر میں حروف کو شناف کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے ایک تجربے کے ذریعے سائنس دانوں نے یہ ثابت کیا کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تحجی کو شناف کر سکتا ہے جو ان کی ذہنی صلاحیت کی آئینے دار ہے کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے جن میں ایک نظریہ مقنتیسی حصیت کا نظریہ ہے جس کی وجہ سے یہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تعیون کرتا ہے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامی ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن پر وقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین موسیقی